بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل آئی ہوپ آپ لوگ سب بلکل ٹھیک ہوں گے آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ میں عربیک کلیگرافی ورڈ کی ایک پوری سیریز لے کر آئے ہوں جس میں میں عربیک کے جو ورڈز ہیں وہ میں لکھنا سکھا رہا ہوں اس کو سکھانے کا میرا مقصد ہی یہی ہے تاکہ آپ لوگ عربیک کلیگرافی بلکل آسانی سے سیکھ سکیں کیونکہ اگر آپ کو یہ عربیک کے ورڈز لکھنا آئیں گے ان میں ڈیزائنگ کرنا آئے گی تو ہی آپ عربیک کلیگرافی بہت ہی ایزی طریقے سے اور صاف ستری طریقے سے آپ لوگ سیکھ سکتے ہیں اس سے پچھلے والی ویڈیو میں میں کبھی سارے الفاظ میں لکھنا سکھا چکا ہوں تو میں اب اسی سیریز کو آگے کنٹینیو کروں گا اور آج میں بھی کچھ تین چار الفاظ اور لکھنا سکھا ہوں گا ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے میری ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کریں اور جنہوں نے میری سیریز کو سٹارٹ سے نہیں دیکھا تو آپ لوگ پہلے جا کر میری سیریز کو شروع سے دیکھیں تاکہ آپ کو یہاں سے سیکھنے میں کوئی مشکل نہ آئے کیونکہ پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو کلم پکڑنے سے لے کر کس اینگل سے پکڑنا ہے کس اینگل سے آپ نے سٹارٹ کرنا ہے اس کلم کی نپ کو وہ بھی میں نے بتایا ہے تاکہ پھر آپ کو سیکھنے میں زیادہ آسانی ہوگی تو چلیے ویڈیو کو کرتے ہیں سٹارٹ ویڈیو کو سکپ بلکل بھی نہ کیجئے چھوٹی چھوٹی جو ٹپس ہوتی ہیں وہ آپ کی رہ جائیں گی تو آپ کو سیکھنے میں بہت مشکل ہوگی تو چلیے ویڈیو کو کرتے ہیں سٹارٹ سب سے پہلے ہم نکتے لگا لیتے ہیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ کہاں تک آپ کو سٹروک لے کے جانا ہے کہاں تک آپ کو سٹروک کو گھومانا ہے تو آج کا جو ہمارا ورڈ ہے وہ ہے سین سب سے پہلے ہم نکتے لگا لیتے ہیں سین کو بنانے کے لیے آپ کو ایک ادھر نکتہ لگانا ہے اور ایک اور نکتہ لگانا ہے لیکن ان دونوں نکتوں کے درمیان میں تقریباً ڈیڑھ نکتوں کا فاصلہ ہوگا تقریباً ڈیڑھ نکتوں کا فاصلہ ہوگا تو ایک اور یہ ہاف یہ ہم ادھر لگا دیتے ہیں یہ ہو گیا اب یہاں سے آپ لوگ سٹارٹ کریں گے سٹروک کو جو کلم کو تقریباً 90 ڈگری سے کم رکھیں گے تقریباً 80 ڈیڑی 75 ڈیڑی ہوگا یہاں سے لے کر آ کر آپ یہاں پہ چھوڑ دیں گے اب جو ان نکتوں کے درمیان میں فاصلہ رکھنے کا مقصد ہی یہی تھا کیونکہ آپ یہاں سے لے کر آئیں گے ایسے اور یہاں سے سٹارٹ کریں گے اور چھوڑ دیں گے اب ہم جو سین ہوگا وہ ہم یہاں تک لے کر آئیں گے لیکن ہم یہاں پر پہلے دو نکتے لگا دیں کہ ہم کہاں تک لے کر آئیں گے ایک اور دو یہاں تک لے کر آ کر چھوڑ دیا اب ہم ایسے نکتے لگائیں گے سین کی جو اس کا جو پیٹ ہوگا وہ کتنا بڑا ہوگا ہم لگا لیتے ہیں یہاں پر ایسے چار نکتے ایک دو تین اور چار اور ادھر ایک تاکہ ہماری یہاں سے گلائی ہو اب ہم سین کو یہاں سے بلکل اس کے کنارے سے پکڑ کے اوپر لے جائیں گے جہاں تک یہ ہمارا نکتہ تھا لیکن اب یہ ہوگا کہ ہمیں سین کہاں تک لے کر جانا ہے تو جو ہمارا یہاں سے لے کر ہم ادھر ایک نکتہ لگا دیں گے بلکل اس کے سٹریٹ پہ اس کا مطلب ہو گیا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم یہاں تک لے کر آئیں گے یہ ایسے یہ بن گیا ہے ہمارا سین اب ہم اسی کو شین بنائیں گے تو ہمارے اوپر تین نکتے لگ جائیں گے تو میں آپ کو شین بھی بتا دیتا ہوں لیکن نکتوں کے بغیر تاکہ آپ کو نکتوں کے بغیر بھی ایک اندازہ ہو جائے گا کہ کیسے لکھا جاتا ہے تاکہ آپ کو گزون پہ ایسے ایسے اور ایسے ایسے اور یہ کچھ یہاں تک پھر یہاں سے اس کو ایسے یہ ہو گیا ہمارا شین ایک نکتہ دو یہ ہو گیا ہمارا شین اب جو اگلا الفاظ ہوگا وہ ہوگا ہمارا سوات تو جو سوات کو بنانے کے لئے ہم یہاں پہ ڈوٹ لگا لیتے ہیں جو سوات کو بنانے کے لئے ہوگا وہ ہوگا ایسے ہم تین نکتے لگائیں گے ایک دو تین اور اس کے سینٹر میں ایک اور نکتہ لگ جائے گا تاکہ اس سے ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ ہمیں اس میں کتنی رامنیس رکھنی ہے کتنا کھلا رکھنا ہے یہ یہاں پہ اور یہاں پہ چار ہوں گے ایک ایک دو تین چار اب ہم لکھنا شروع کرتے ہیں سوات کو ہم یہاں سے سٹارٹ کریں گے اس کے نیچے والے حصے سے یہاں سے یہاں پہ یہاں پہ چھوڑ دیں گے پھر اب یہاں سے سٹارٹ کریں گے یہ چلے جائیں گے ٹھیک ہے اور اب اس کا جو بقایا جو طریقہ ہوگا وہ بلکل شین کی طرح ہی ہوگا ہم یہاں تک لے کر آئیں گے ایک نکتہ یہ لگ گیا ایک نکتہ ادھر لگے گا ایسے کہ یہ یہاں تک آئے گا اور پھر دو سے ہی ہوگا کہ چار نکتے ادھر یہاں سے سٹارٹ کریں گے پہلے ہم اس کی لمبائی لے آتے ہیں ایک یہاں تک ٹھیک ہے اور اس کا یہ پیٹ کا حصہ کہ کتنی مٹائی ہو اور چار ایسے ایک دو تین اور چار بلکل یہاں سے پکڑ کے بلکل وہی طریقہ ہوگا ایک اوپر کا چھوڑ کے یہاں پہ ڈوٹ لگا کے یہاں تک ہم اس کو لے آئیں گے یہ ہو گیا ہمارا سواد اسی طریقے سے ہمارا سواد بن جائے گا اوپر نکتہ لگا دیا یہ ہو گیا ہمارا سواد اب جو اگلا ہمارا لفظ ہوگا وہ ہوگا توائیں اور زوین بلکل ایک ہی طریقہ ہوگا توائیں اور زوین کا بھی لیکن صرف فرق نکتے کا ہی ہوگا تو جو توائیں اور زوین بنانے کا طریقہ ہوگا وہ ہاف زواد کی طرح ہوگا صرف اوپر ایک لکیر آئے گی تو وہ بھی میں آپ کو بتا رہتا ہوں سیم یہی طریقہ ہوگا سب سے پہلے ہم نکتے لگا لیتے ہیں لیکن فرق کیے ہوگا کہ اس میں ہم نے تین نکتے لگائے تھے توائیں میں ہمارے دو نکتے لگیں گے ایک اور دو اور بیچ میں ہمارا یہ کدھر ایک اور نیچے چار ایک دو تین اور چار تو چار یہ بس کو بنانا شروع کرتے ہیں ایک اور طریقہ یہ بھی ہوتا ہے توائیں زوائیں اور سواد زواد کو بنانے کا آپ یہاں سے شروع کرو یا یہاں سے شروع کرو تو جو ہم نے سواد اور زواد میں میں نے یہاں سے شروع کیا تھا اب ہم یہاں سے شروع کریں گے یہاں سے پکڑا ایسے ایسے لیکن یہاں تھوڑا سا کنارہ بنا دیں گے تاکہ ہمارا سٹروک چینج ہو سٹروک چینج تھوڑا سا کھڑا کر دیں گے تو ہمارا کنارہ بن جائے گا یہ کیا بن گیا توائیں اور توائیں یہ ہمارا بن گیا توائیں زوائیں یہ توائیں ہیں نکتہ بناؤ لگا تو زوائیں بن گیا اب میں بغیر نکتوں کے ذریعے اب آپ کو زوائیں بنا دیتا ہوں انگ چینج کر لیتے ہیں تاکہ آپ صحیح واضح فرق پتا لگ جائے گا یہاں سے سٹارٹ کیا یہ بن گیا ہمارا زون دیکھا کتنی آسانی سے ہم نکتوں کی مدد سے الفاظ کو لکھنا سیکھ سکتے ہیں اور انہی الفاظ کی مدد سے اگر ہم صحیح طریقے سے لکھنا سیکھ لیں گے تو ہم آرابی کلیگرافی بہت خوبی آسانی سے اور بہت خوبصورت نفاست سے لکھ سکتے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو پلیز اسے سبسکرائب لائک اور شیئر کیجئے گا اور بیل نوٹفیکیشن کو آن کر لیجئے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکیں اللہ حافظ